ہائے ایروند آج میرے پڑوسی انکل نے مجھے دیئے رین لیلی کے کچھ بلٹس میں نے ان سے مانگ رکھے تھی کہ انکل جب ٹائم لگے نکال کے دے دینا انہوں نے کہا بیٹا خود لے لینا میں کہا نہیں انکل آپ خودی دینا تو آج انہوں نے مجھے دے دیئے اب میں پر چھت پر جتنے بھی چھوٹے موٹے گملے ہیں نا میں سب میں لگا دوں گی یہ کیونکہ یہ گروت مطلب مونسون میں ان میں بہت سندر فلارز آتے ہیں تو میرے اچھا تھی کہ میں ان کو لگاؤں چھت پر اور ان کو دھوپ بھی چاہیے ہوتی ہے اور کھلا موسم مطلب جب برساتے ہوں گی نا تو یہ بہت خوبصورت فلارز دیتے ہیں اور ایک ویور نے مجھے پوچھا کہ میں آج کل ویڈیوز کم کیوں اپلوڈ کر رہی ہوں تو میں آپ کوئی بتاتی ہوں فرائیڈے سیٹڈے سنڈے جتنے بھی مطلب میرے سارے گھر والے گھر پہ ہی ہوتے ہیں اور میں چاہ کے بھی ویڈیوز نہیں بنا پاتی ہوں میں ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ مجھے روکتے ہیں ویڈیو بنانے سے میرے پاس مطلب میں بنا ہی نہیں پاتی ہوں جب میں مطلب گھر میں سے جب سب چلے جاتے ہیں نا گھر کھالی جا ہو جاتا ہے اس کے بعد مجھے ویڈیوز بنانے میں مجھا آتا ہے تو آئیڈن نو یہ ہیڈیٹیشن ہے کیا ہے بٹ میرا بالکل دل نہیں کرتا جب سارے لوگ گھر پہ ہوتے اور میں ویڈیوز بناتی ہوں اور پتہ کیا ہے تین روم ہے نا تین روم میں تینوں لوگ الگ الگ کمرہ ہتھیا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے اب مجھے یہ سمجھ آیا کہ لوگ جو یوٹیوبرز بغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے لئے آفیس کیوں بناتے ہیں کیونکہ ان کو بچاروں کو ایڈیٹنگ کرنے کے لئے جگہ چاہیے ہوتی ہے کھالی جگہ کیونکہ ہمیں وائز آور بغیرہ کرنا پڑتا ہے تو گھر والوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے تو انہیں ایک بڑیا سا ایک آفیس شاند سا آفیس چاہیے ہوتا ہے میں بھی نا جب بڑی تھوڑی سی بڑی یوٹیوبر بنوں گی میں بھی اپنے لئے آفیس بناوں گی دیکھنا اور ایک اور چیز دکھاتے ہو میں آپ کو یہ جو سکلنٹ سے نکلے ہوئے نا سائیڈ میں چھوٹے چھوٹے بیبیز یہ میں نے سرچ کیا تھا یہ ان کے فلارز ہوتے ہیں اور مجھے ریپلائے بھی آیا تھا لیکن ان کو نہ ہٹا دینا چاہیے یہ گروہ ہوتے ہیں نہیں پر ان کو ہٹا دینا چاہیے کیونکہ یہ نا چیٹیاں وغیرہ اٹ್ legs ست کہتے ہیں کہ چیٹیاں یا جو کیڑے وغیرہ وہ ان سے اٹ್ ہے تو میں تو دیکھو رسک نہیں لوں گی میں نے ان کو ہاتھ او ہاتھ ہی ہٹا دیا ہے اور ہاں ایک эксперимент بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اس کو لگا دیتے ہیں کہیں پer دیکھتے ہیں کہ گروہ ہوتا ہے یا نہیں نہیں بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں ان کے پتے ہی در در گbins جاتے ہیں وہ بھی میں ساتھ کے ساتھ سائیڈ میں لگا دیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ گرو ہو جائیں کیونکہ سکلنٹ ایسا پلانٹ ہے اس سے آپ کا دل نہیں بھرے گا میں تو سوچ رہی ہوں آٹھ دس سکلنٹ لگا دیتی ہوں چھت پر پتہ نہیں کیوں میرے کو بھوت سا چڑ رہا ہے اور میری بھابی بھالی ٹرک کام آگئی ہے اس میں کیونکہ بھابی نے لگا رکھا ہے یہ چائنیز منی پلانٹ اپنے گھر میں تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو پانی میں رکھنا وہ مری بھی مدو مکھی تہر رہی ہے اس کے اندر دیکھو خیر میں نے اس کو مارا نہیں ہے بچاری اپنے آم بھی مر گیا اور مری بھی اٹھانے میں مجھے در لگ رہا ہے دیکھ لو اس کو میں نے پانی میں لگایا نیچے کیچر ٹائپ کریئیٹ کیا ہے اس کے لیے اور یہ اس میں گرو ہونے لگے اس کو ہلکی ہلکی دھوپ بھی چاہیے تو نیچے سے تو بہت بیٹر حالت میں بہت سپیڈلی گرو ہو رہا ہے اور سپیڈلی تو ہماری دیکھو بروکلی ماتا بھی گرو ہو رہی ہیں اتنے بڑے بڑے پتھنی کیوں ہے لیکن گرو ہو رہی ہیں کھائیں گے دن میں جلدی اور مجھے ایک کامنٹ آیا تھا کہ دیدی آپ کی چھت تو ابھی کھالی تھی اتنے سارے پلانٹس کیسے آگئے میں نہ سچ میں خود بھی ہے رانو کی اتنے سارے پلانٹس کیسے آگئے بچوں نے ہیلس کی ہے بٹ آگئے ہیں مطلب ایک ایک دو دو کر کے چھت پہ آگئے گملے آگئے تھوٹی سے رکھے ہوئے تھے تو میں نے انہیں بھی لگا دیا ہے ایک دیوار تو میں نے دیکھو بھر دیا ہے اب باری ہے اس والی دیوار کی تو اب ہم اس دیوار کو کور کریں گے سارا کا سارا جلدی ہی اور نیچے والی ایریے پہ بھی دیرے دیرے فوکس چل رہا ہے آج میں نے ہینگنگ پلانٹرز کو ٹھیک کیا ہے اس کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اور اب دیر دیرے میں اپنا کیونکہ یہ میرے گھر کی انٹری کا گارڈن ہے تو دل کے بہت زیادہ قریب ہے کیونکہ چینل یہی سے شروع کیا تھا میں نے اپنا اور اس کو بھی بہت خوبصورت بنائیں گے اگلے مونسون جو یہ آنے والا مونسون ہے اس کے لیے اور یہ جو کریئٹ کیا تھا میں نے ڈش گارڈن یہ بہت پیارا ہے اور ایک دو اور بنانے والی ہوں کیونکہ حسبن نے بھی بولا کہ یہ بہت سندر لگ رہا ہے اور کوئی بہت نہیں ہم اور کریئٹ کریں گے اس بار میں سوچ رہا ہوں ساکلنٹس وغیرہ لگاؤں گی اور سندر لگے گا اپنی انٹری پر اس طرح کے گارڈن رکھے ہوئے اور ویڈیو کو لائک کرنا بھولے گا thank you so much for watching